دوستو آخر ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں جیسے ہی سلمان خان گھر میں آئے تو گھر میں آتے ہی سلمان خان نے تیندتہ کو ایسا کیوں کہا کہ تیندتہ تم نے جو بات ابھی ابھی مجھے کہی ہے وہ بات تم نے مجھے اتنے دنوں تک اپنے منھ میں چھپا کر کیوں رکھی تھی آخر پندرہ ہفتوں تک تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی آخر کونسی ہے یہ بات جو تیندتہ نے اتنے دنوں سے اپنے منھ میں چھپا رکھی تھی اور جس بات کو سن کر سلمان خان بھی حیران ہو گئے ہیں اور اتنا ہی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسے ہی ٹیادتہ نے سلمان خان کو یہ سب کہا تو ٹیادتہ یہاں پر سبھی گھر والوں کے سامنے سلمان خان کے سامنے اور ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے سامنے زور زور سے رونے بھی لگ پڑی اور سلمان خان سے روتے روتے کہنے لگی کہ سلمان سر پلیز مجھے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر پھیس دو مجھے ابھی کہ ابھی اس گھر سے باہر نکال دو کیونکہ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں میں اب اس گھر سے پوری کی پوری تنگ آ گئی ہوں میں اب اس گھر میں تھک گئی ہوں اور ہار بھی گئی ہوں جی ہاں دوستو آج ہم آپ سب کے لیے بگ بوس کے گھر میں جیسے ہی سلمان خان آتے ہیں تو ٹیانتہ سلمان خان کو جو بات بولتی ہیں یہ سن کر سلمان خان حیران ہو جاتے ہیں اور ٹیانتہ کو بولتے ہیں کہ ٹیانتہ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پندرہ ہفتوں تک یہ بات اپنے مند میں چھپا کر کیوں رکھی تھی اسی سے جوڑی آج ہم آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خبر اور ایک ایسی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آگے ہیں جی سننے کے بعد آپ سب حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر آکیس سلمان خان کے سامنے ٹیانتہ نے ایسا کیوں کہا کہ سر مجھے ابھی کے ابھی بھیج دو اور آکیس ٹیانتہ نے سلمان خان سے ایسی کون سی بات پندرہ ہفتوں سے چھپا رکھی تھی جی سننے کے بعد سلمان خان حیران ہو گئے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں جیسے ہی سلمان خان گھر میں آتے ہیں تو سلمان خان نے تین ادتہ کو کہا کہ تین ادتہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ گھر کے سر سے پرنکا چوزری سے تم کہہ رہی تھی کہ بگ بوس کے شو میں آنے سے پہلے جب شالین تم سے ملا تھا تو تب اس نے تم سے ایسی گندی گندی باتیں کی ایسی گندی گندی ٹاپک پر باتیں کی تھی جس کے بارے میں تم یہ بتا بھی نہیں سکتی ہو اور اسی کے ساتھ سلمان خان آپ کو بتا دیں کہ تین ادتہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جب تک تم وہ شالین ایک دوسرے کے دوست تھے تب تک تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن جیسے ہی شالین نے تم سے دوستی توڑ دی جیسے ہی شالین نے تم سے دوری بنا لی تو تب تمہیں یہ سمجھ آیا کہ شالین تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا وہ شالین نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں گے تین ادتہ سلمان خان سے کہتے ہیں کہ سر ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس نے میری پوری کی پوری لائف اس نے میری پوری کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے اس گھر میں جب بھی میرے اور اس کے بیچ میں کچھ ہوتا ہے تو ہر کوئی مجھے ہی بلیم کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں بولتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے تین ادتہ سلمان خان کے سامنے رونے لگ پڑتی ہیں اور سلمان خان سے کہتی ہیں کہ سر مجھے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر بھیج دو کیونکہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی کیونکہ اس گھر میں شالین ہے شالین ایک ایسا انسان جس کی شکل بھی دیکھنا میں پسند نہیں کرنا چاہتی ہوں فیلال اس کور میں اتنا ہی ویلدو سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تین ادتہ کی اس باتوں کو سن کر سلمان خان کو کیا کرنا چاہیے آپ مارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوچ سے جوڑی ہر بڑی کور کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں